موسیقی اسلام علیکم ناظرین میں محمد اسلام حسین سیاست کے خبروں میں آپ سب کا استقبال کرتا ہوں ویشوہ ہندو بریشت کے ایک سینئر لیڈر نے دعویٰ کیا ہے کہ تنظیم نے دوہزار اٹھارہ میں پچیس ہزار مسلمانوں اور عیسائیوں کو دوبارہ ہندو دھرم میں شامل کیا ہے وی ایش بی کے سیکریٹری جنرل میلن پرانڈے نے کہا کہ پورے ملک میں مسلسل گھرواپسی پرگرام منقید کیا جا رہے ہیں انہوں نے کہا کہ دوزار ونیس کے عادہ دشمار اب تک مرتب نہیں کیے گئے ہیں ایک پریس کانفرنزہ کتاب کرتے ہوئے پرانڈے نے کہا کہ تبدیلی مذہب ایک قومی مسئلہ ہے یہ ملک میں حملہ اور ایوام کو تقسیم کرنے کی ایک سازش ہے انہوں نے کہا کہ وی ایش بی ایک بل لانا چاہتی ہے جس کے ذریعے مذہب بدلنا مشکل ہو جائے گا متنازہ بی جے پی رکنے پارلیمنٹ ساکشی مہارات نے ایک مرتبہ پھر زہر افشانی کرتے ہوئے کہا ہے کہ اب ہندوستان میں چار بی بی چالیس بچے کا خانون نہیں چلے گا انہوں نے رامندیر کی تعمیر کی تاریخ بھی مقرر کرتے ہوئے کہا کہ یہ چھے ڈیسمبر سے قبل شروع ہو جائے گی اور موڈی کی قیادت میں ملک کے ہندو مسلمان سبھی اس میں حصہ لیں گے ساکشی کے مطابق جس طرح دفعہ تین سو ستر کو ختم کیا گیا ہے اسی طرح جلد ہی یونیفارم سیویل کورٹ خانون بھی بن جائے گا اپنے پارلیمانی حلقے اناؤں میں گاندی سنگل کی آترہ کا آغاز کرتے ہوئے ساکشی مہارات نے کہا کہ اب ہندوستان بدل چکا ہے ساکشی کے بقول ملک میں جس تیزی سے آبادی بڑھ رہی ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم دو ہمارے دو کی پالیسی اپنائی جائے اور چار بیوی اور چالیس بچے کا سلسلہ ختم ہو شیف سینہ کے صدر ادھف تھاکرے نے آج مہاراشتہ میں اتحاد کی اگلی حکومت کی تشکیل کے لیے دعویٰ پیش کرنے کے سلسلے میں باتیت کرنے سے قبل اقتدار کی تقسیم کے لیے مساوی فارمولا پر عمل آوری کے لیے اپنے حلیف بی جے پی سے تحریر تحقن دینے کا مطالبہ کیا ہے پارٹی کے ایک رکنے اسملی نے یہ بات بتائی سینہ کے نو منتقیب آرکان اسملی نے جنہوں نے ادھف تھاکرے سے ممبئی میں ان کے خیامگاہ پر ملاقات کی مطالبہ کیا کہ ان کے بیٹے آدھتی تھاکرے کو اگلی حکومت کا چیف نشترہ بنایا جائے گورنر ہریانہ ستیہ دیو نارائن آریانہ آج بھارتی جنتہ پارٹی اور جن نائیک جنتہ پارٹی کو ریاست میں اگلی حکومت تشکیل دینے کی دعوت دیتے وے نئی حکومت کے خیام کی راہ ہمار کر دی خبل ازنی چیف نشترہ منوحر لال کٹھر نے جی جی پی لیڈر دشون چوٹالہ اور دوسروں کے ساتھ گورنر سے ملاقات کی اور اگلی حکومت کی تشکیل کا دعویٰ پیش کیا ملاقات کے بعد کٹھر نے نامانگاروں کو بتایا کہ گورنر نے انہیں اتحاد کی حکومت تشکیل دینے کیلئے مددک کیا ہے اور اتوار کے دن دوپیر سوہ بجے راج بھون پہنچنے کیلئے کہا ہے انہوں نے کہا کہ تقریب حلف برداری دن میں سوہ دو بجے منقید ہوگی اور وہ چیف نشتر کے عوضے کا حلف لیں گے جبکہ جی جی پی لیڈر دشون چوٹالہ ڈیپٹی چیف نشتر کی حیثت سے حلف لیں گے آسام میں بھارتے زندہ پارٹی کی حکومت نے جہاں ان لوگوں کو سرکاری نوکری نہیں دینے کا فیصلہ کیا ہے جن کے دو سے زائد بچے ہوں وہیں آل انڈیا یونائٹیڈ ڈیموکرٹک فرنٹ کے رذر اور رکنے پارلیمنٹ بدرودین اجمل نے کہا کہ مسلمان بچے پیدا کرتے رہیں گے اور وہ کسی کی نہیں سنیں گے گوہ آلٹی میں بدرودین اجمل نے کہا کہ میں نیجی طور پر مانتا ہوں اور ہمارا مذہب بھی مانتا ہے کہ جو لوگ دنیا میں آنا چاہتے ہیں انہیں آنا چاہیے اور انہیں کوئی روک نہیں سکتا ہے آسام میں بی جے پی کی اگوائی والی حکومت کو نشانے پر لیتے ہوئے بدرودین اجمل نے کہا آپ یعنی حکومت چاہے جو بھی خانون بنا لے لیکن مسلمان پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑنے والا ہے حضرت کو چھونے کی کوشش کرنا ٹھیک بات نہیں ہے بچے پیدا کرنے کے لیے جو بھی کرنا ہوگا مسلمان کریں گے دیوالی کے موقع پر ایودیا میں دریائے ساریوں کے کنارے زائے دس چھ لاکھ مٹی کے دیپ روشن کرتے ہوئے ایک نئی تاریخ بنے گئی ہے متناظر عام جن محبومی بابری مجید ایودیا میں ساریوں کے کنارے پر گوشتہ شام مٹی کے لاکھوں دیپ روشن کیے گئے روشنی کی شائعوں کے اس عظیم پرگرام میں مختلف شعبہ ہائی حیات سے تعلق کرنے والے لوگوں نے شرکت اور دیئے روشن کیے عبوری صدر کانگریس سونیا گاندی نے آج نئی اندر مدی حکومت کو کسانوں کے تعلق سے اس کا راج دھرم یاد دلایا ہے اور کہا ہے کہ حکومت کی پالیسیوں کے سبب کسان مسائب میں مقتلع ہیں اور سیاہ دیوالی منانے پر مجبور ہو گئے ہیں سونیا گاندی نے ایک تفصیلی بیان میں کہا ہے کہ بی جے پی نے اختیار پر آنے کے بعد کسانوں کو دھوکہ دینا شروع کر دیا بی جے پی قائدین نے فصلوں پر قرچ کردہ رقم پر مزید پچاس فیصد فائدہ کسانوں کو دینے کا وعدہ کیا تھا اقل ترین امدازی قیمت میں اضافے کے دریئے یہ فائدہ دلانے کا وعدہ کیا گیا لیکن یہ کے بعد دیگر بی جے پی حکومت نے کسانوں سے کروڑا روپے لوٹتے ہوئے چند درمیانی آدمیوں اور زخیرہ اندازوں کے مفاد میں کام کیا کملیش تیواری کی بیوی کرن تیواری کو ہندو سماج پارٹی کا نیا صدر مقرر کیا گیا ہے پارٹی کی طرف سے داری ایک بیان میں اس کی اطلاع دی گئی ہندو سماج پارٹی کے صدر کملیش تیواری کو پچھلے 18 اکٹوبر کو ہلاک کر دیا گیا تھا اس کے بعد وزرعالہ یوگی حدیت اینات نے گوشتہ چارشنبے کو کملیش تیواری کی اہلیہ کو پندرہ لاکھ روپے کی مالی مدد دی تھی اور ختل کے اس معاملے کی سماعت فاسٹ ٹرائک عدالت میں چلانے کا حکم دیا تھا لپے آتی ہے دعا بن کے تمنہ میری دعایا نظم پڑھوانے کی پاداش میں بھگوہ تنظیموں کی شکایت پر محتل کیے گئے بیسلپور کے غیاسپور پرائیمری اسکول نمبر دو کے ہیڈ ماسٹر سید فرقان علی کو بھلے ہی بحال کر دیا گیا ہے مگر یہ معاملے کی جانچ آلہ سطح پر کیے جانے کا عمل جاری ہے سلامیشتریٹ ویبھاف سری واسطف کی ہدایت پر محکومہ ابتدائی تعلیم نے زلاف سر دیو اندر سروپ نے اسکول کے سبی دستاویز اپنے خفزے میں لے لی ہے اور ایسی اطلاع مل رہی ہے کہ سری واسطف بازات خود اسکول سے مطالق دستاویز کی جانچ کر رہے ہیں اطلاع پردرش کے وزیراعلا یوگی عدیتی نات نے دعویٰ کیا ہے کہ ہندوستان رام راج کی جانب تیزی سے بڑھ رہا ہے ان کے بخول موڈی کی قیادت میں ملک چاروں طرف ترقی کر رہا ہے ٹھیک اسی طرح جیسا رام راج ہم چاہتے ہیں ایسا نظام جس میں بلا کسی تفریق سب کی ترقی ہو بلا قوف لوگ زندگی جئے علاوہ دیں آج دنیا بھر میں ہندوستان کی شاندار وراثت اور اقدار کے خوب چرچے ہو رہے ہیں یوگی نے پاکستان کو بلواستہ انتبا دیتے ہوئے کہا کہ ہندوستان کسی کو چھیڑتا نہیں مگر جو اسے چھیڑتا ہے اس کو یہ چھوڑتا بھی نہیں حالیہ اسملی انتخابات اور زمنی انتخابات کے نتائج یقیناً بی جے پی کے لئے سبق آموز ہے اور بھگواجماعت اصلاحی اقدامات کے لئے تیار ہے حالات سے باقبر افراد کا کہنا ہے کہ مغربی ریاست گجرات سے جو وزیراعظم نے اندرموڈی اور بی جے پی صدر وہ مرکزی وزیرا داخلہ امیر شاہ کی آبائی ریاست ہے ایک بڑا پیام ملا ہے بھگواجماعت کی قیادت کو اس وقت حیرت ہوئی جب اس ریاست میں چھے کے منجملہ تین اسملی نشستوں پر بی جے پی کو شکست اٹھانی پڑی پارٹی کے ایک ذرائع نے بتایا کہ موجودہ چیف نشست ویجے روپانی کے لئے آنے والے ہفتے اور مہینے بہت زیادہ دشوار ہوں گے پاکستان میں خائم اسکریت پسند تنظیم جیش محمد سے لاحق دہشتگردی کے خطرے کے بیج دیوالی کے موقع پر خومی دارالحکمت دیلی میں زبردست سیکریٹی انتظامات کیے گئے ہیں جن کی ماضی میں نظیر نہیں ملتی بتایا جاتا ہے کہ یہ خطرہ سرحد پار سے جیش محمد تنظیم کے دو کمانڈروں کے درمیان مبینہ طور پر متدد مرتبہ ہوئی ٹیلی فون پر باتچیت پر ممنی ہے اس بات کو روک کر سنا گیا ہے دیلی میں تین پرحجوم بازاروں سروجنی نگر لاشپت نگر اور خرولباغ محلہ جات میں سب سے زیادہ چوکسی ہیں دیلی پولیس کے عالی ذرائع نے بتایا کہ شہر میں زیادہ 24 تیزارتی مراکیت یعنی مالس اور ملٹی پلیکسس میں سیکریٹی انتظامات کیے گئے ہیں کانگریس خیائد منیش تیواری نے شہید بھگت سنگھ راجگرو اور سکدیو کو بھارت رتن دینے کا مطالبہ کیا ہے تیواری نے وزیراعظم کو خط لکھ کر اس طرف ان کی توجہ مفضل کرائی ہے انہوں نے اگلے سال 26 جنوری کو تینوں شہیدوں کو بھارت رتن سے نوازنے اور رسمی طور پر اید آزم اعلان کرنے کی درخواست کی ہے تیواری نے چندگر ہوای اڈے کا نام بھکت سنگھ کرنے کی بھی درخواست کی بیہار میں ہوئے زمنی انتخابات میں بی جے پی حکومت کو زبردست جھٹکا لگا ہے کشنگنج میں مجلی ستیاد المسلمین کے صدر اسو دین اویسی کی پارٹی کا بھی اسمبلی داخلہ ہو گیا ہے اویسی کی پارٹی نے بیہار میں پہلی بار کامیاب ہوئی ہے مجلی ستیاد المسلمین کی بیہار میں کامیابی کو سماج میں شدید خطرہ خرار دیتے ہوئے مرکزی وزیر گریراج سنگھ نے کہا کہ کشنگنج کا یہ انتخابی نتیجہ بہت خطرناک رہا ہے اویسی کی پارٹی ایم آئی ایم کی سونچ جنہ کی سونچ پر مبنی ہے یہ وندے ماترم سے نفرت کرنے والی پارٹی ہے مجلی ستیاد بیہار میں ہماہنگی کو خطرہ ہے گریراج نے ان خیالات کا اظہار سوشل ویب سائٹ ٹویٹر پر کیا ہے ٹویٹر کے کئی ساریفین ان کے اس بیان پر شدید تنقید کا نشانہ بنا رہی ہیں وزیراعظم بنگلہ دیش شیخ حسینہ نے عالمی برادری پر زور دیا کہ وہ روہنگیا پناگزینوں کے بہران کو حل کرے جس سے نہ صرف بنگلہ دیش متاثر ہوگا بلکہ اس کے اثرات دیگر ممالک پر بھی پڑھیں گے شیخ حسینہ نے غیر جانب دار تحریک کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ بے گھر روہنگیا شہریوں کی سلامتی اور وقار کے ساتھ رضاکارانہ طور پر وطن واپسی ہی بہران کا واہ دلے فیس بک نے گوشتہ پندرہ سالوں میں مختلف طریقوں سے خبر رسائے داروں کو نظرانداز کیا ہے ان کے مواد اور ویڈیوز پر ملنے والے اشتہارات سے پیسہ کمائیا ہے لیکن اب سوشل نیٹورکنگ سائٹ بڑی خبروں پر ادائیگیاں کرنے کا ارادہ رکھتی ہے اطلاعات کے مطابق بعض کیسز میں لاکھوں ڈالر تک ادا کر سکتا ہے فیس بک کے مطابق موبائل اپلیکیشن میں نیوز سیکشن میں نیوز ٹیپ کے عنوان سے ایک نیا سیکشن ہے جو صرف خبریں نوائیں کرے گا ان اداروں کی خبر وہاں دیکھی جا سکتی ہے ان میں والسٹریٹ جنرل واشنگٹن پوسٹ بزنس انسائیڈ این بی سی ایو ایس اے ٹوڈے اور لاؤس آنجلز ٹائم شامل ہیں امریکہ کے متعدد بڑے شہروں سے مقامی خبریں شہر سرکیاں بھی اس نئے فیچر کا حصہ ہوں گی ان خبروں کی سرکیاں پر کلک کرنے سے ساری فین پبلیشر کی ویب سائٹ پر پہنچ جائیں گے اور اگر سیل فون میں اپلیکیشن پہلے سے انسٹال ہے تو وہ ایپ کھل جائیں گے تلنگانہ کے حضور نگر اسیملی حلقوں کے عوام سے ازالے تشکر کرتے ہوئے ٹی آر ایس سربراہ اور چیف نشتر کے چندر شکر راؤ نے اس حلقے میں ترقیاتی کاموں کا اعلان کیا اور کئی کاموں کے تہائف کی بارش کر دی ٹی آر ایس امیدوار سیدی ریڈی کو سمنی انتخاب میں شاندر کامیابی ملی ہے یہاں ایک جلسیام سے خطاب کرتے ہوئے چیف نشتر نے کہا کہ حضور نگر کے عوام ان کے قطع اعتماد کے عوض خصوصی عمرات کے مستحق ہیں عوام نے ٹی آر ایس کی حمایت کی ہے تو اس علاقے کی ترقی کے لیے کام انجام دینے کے لیے وہ متدد کاموں کا اعلان کرتے ہیں گریٹر ہیدراباد منسپل کارپریشن نے شہر میں پائی جانے والی تاریخی عمارتوں کا تحفظ کرنے کا فیصلہ کیا ہے اور اس فیصلے کے ایک حصے کے طور پر موظم جاہی مارکیٹ کی تاریخی عمارت کی خوبصورتی کو بحال کرنے کے اقدامات آغاز کیا ہے اور موظم جاہی مارکیٹ کی تاریخی عمارت کی خوبصورتی کو کبوتروں کی غلازت سے ہونے والے نقصان کو پیش نظر رکھتے ہوئے موظم جاہی مارکیٹ کی تاریخ عمارت میں بسیرہ کرنے والے کبوتروں کو پکڑ کر گریٹر ہیدراباد منسپل کارپریشن کی جانب سے سریسائلم کے جنگلاتی علاقے میں چھوڑنے کے اقدامات کا آغاز کیا ہے بتایا جاتا ہے کہ گریٹر ہیدراباد منسپل کارپریشن کی جانب سے اب تک پانچ سو کبوتروں کو پکڑ کر سریسائلم جنگلاتی علاقے میں چھوڑا گیا ہے ممتاز انخلابی گلوکارہ شریمتی ویملکہ نے ریاستی حکومت بالخصوص چیف نشتر کے چند شکر راو کو سخت تنقید کا نشانہ بنائے اور کہا کہ علاہ دار ریاست تلنگانہ کی تشکیل اگر عمل میں آئی ہے تو صرف اور صرف عثمانیا انیورسٹی طلبہ کی وجہ سے عمل میں آسکی انہوں نے کہا کہ شاید کیسی آر اس بات کو بھول گئے ہیں شریمتی ویملکہ نے پورزور الفاظ میں کہا کہ اب جو کوئی بھی سیاسی جماعتیں اور خائدین وہ اعوامی تنظیم تلنگانہ آٹیس ملازمین کی جاری غیر معینہ مدت کی بس ہرطال کی بھرپور تائید کر رہے ہیں یہی تمام سیاسی جماعتیں وہ خائدین علاہ دار ریاست تلنگانہ جد و جہد میں سرگرم حصہ آدھا کر چکے ہیں سردانشین وقبو ریاست تلنگانہ نے ہائی کورٹ مقدمے میں کامیابی کے بعد آدھا دیاستی وزیر بلدی نظہ نسو اور سنتیں کیٹی رامہ راو سے ملاقات اور انہیں حضور نگر حلق اسمبلی کے زمنی انتقابات میں ٹی آر ایس امیدوار کی شاندار کامیابی پر مبارک بات پیش کی کیٹی آر نے سردنشین وقبوٹ محمد سلیم کو مقدمے میں کامیابی پر مبارک بات پیش کی اور نیک تمنعوں کا احسار کیا سابق ہندوستانی کرکٹ ٹیم کے کپتان سورو گنگولی جمعے کو اپنے گھرے لو میدان ایڈن گارڈن پہنچ جہاں انہوں نے گرشتہ دنوں کو یاد کیا کرکٹ ایسسیشن آف بینگال کے سابق صدر سورو گنگولی اب بی سی سی آئی صدر بن چکے ہیں ان کی اس حصول یابی پر کیب نے استقبالیہ تقریب منقید کی تھی سورو گنگولی نے عزازی تقریب میں کہا کہ میرے لیے یہ بہت خاص دن ہے جب میں چودہ سال کا تھا تب اس میدان پر شروعات کی تھی آج یہاں کئی ایسے چہرے ہیں جنہیں میں نے پہلی بار میدان پر دیکھا تھا میں نے ان سبھی کو میرے کیریئر کو بنانے میں مدد کرنے کے لیے شکریہ آدھا کرتا ہوں انہوں نے مزید کہا کہ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں ٹیم انڈیا کا کپتان ہوں گا یا بی سی سی آئی کا صدر بنوں گا لیکن آج میں بی سی سی آئی کا صدر ہوں اور مجھے کبھی کبھی اس بات پر یقین نہیں ہوتا سورو گنگولی کے پہلے کپتان رہے محمد عزرودی نے کہا میں ایڈن گارڈن کے میدان پر بہت چہیتا تھا کلکتہ میں لوگ مجھے پسند کرتے تھے یہ صرف تب تک تھا جب تک سورو گنگولی ٹیم میں نہیں آئے تھے